اللہ نے بشارت دی کہ میرے محبوب اپنی امت کو بدلا دیں کہ تمہارے نیکی ہیں جو ہیں نا تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ نیکیوں سے وہ گناہ مٹتے ہیں جو سغائے رہیں لیکن قبائل نہیں مٹتے ہیں قبائل کے لئے ضروری ہے کہ وہ توبہ کریں یہ ساری مسئیت کے بعد لیکن شرط تو یہ ہے نا کہ آپ کی نماز نماز ہو اسی لئے میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ نماز میں سب سے پہلے تو فرض ہے اور فرض جو ہے وہ نسے قطعی سے ثابت ہوتا ہے جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے اور اس کا منکر کافر ہے پھر فرض دو قسم تھے فرض این فرض کی فائد فرض این تو یہ ہے کہ آپ نماز خود پڑھیں گے فرض کفایہ یہ ہے کہ آپ نے اگر جنادے میں شرکت نہیں کی کچھ اور لوگوں نے پڑھ دیا تو ہم پر گناہ نہیں ہو اس کے بعد درجہ ہے واجب کا واجب جو ذنی سے دلائل دلیل ذنی سے ثابت ہے اس کا منکر فاسق و فاضر تو ہے لیکن کافر بھی ہوتا ہے اور واجب کے بعد پھر مقام ہے سنت کا سنت کس کو کہتی ہے یعنی یا قولی یا فعلی یا تقریمی یا حضور نے حکم دیا ہو یا آپ نے عمل کیا ہو یا آپ کے سامنے کسی نے کیا ہو یہ سنت ہے پھر سنت کی دو قسمیں ہیں سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ سنت مؤکدہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بغیر عذر کے کبھی نہیں چھوڑا اس کو کہتی ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ یعنی کبھی کبھی حضور پاک نے عذر کے بغیر بھی چھوڑ دیا اب یوں سمجھ رہیں گے جہاں سے فجر کی دو رکات پہلے سنت مؤکدہ زہر سے چار رکات پہلے اور دو بعد میں سنت مؤکدہ مغرب کے بعد دو رکات سنت مؤکدہ عشاء کے بعد دو رکات سنت مؤکدہ اب عشاء سے پہلے یعاصر سے پہلے اگر کوئی پڑے تو جائز ہے لیکن سنت غیر مؤکدہ اب دوسرا اللہ کا فرمان یہ ہے کہ نیکی آنگو نا ہوں کھوڑو مٹا دیتی ہے اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا یاد رکھو کہ تم کسی کا دو لاکھ کھا جاؤ اور آکے ایک اگرہ کھا دو کہ یہ نیکی اس کو مٹا دے گی نہیں یہ غلط بات ہے وہ تو حقوق علیبات ہے وہ تو دو ہزار حج بھی گھر معاف نہیں ہوگا وہ تو یا آپ کو دینا ہوگا یا بخشوانا ہوگا اسی طرح ایک گناہ کبیرہ ہے نعوذ باللہ ایک آدمی شراب پی کے پھر آکے نماز پڑھ لیں اور جی گناہ تو معاف ہو جائے گا تو یہ غلط بات ہے کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاملی ہوتا اس لیے محاملہ ہے کلام علماء میں کہ لا صغیرت مال اسرار بلا قبیرہ مال استغفار کہ صغیرہ جو ہے بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا پہلی دفعہ آپ نے داڑی گناہی ہے صغیرہ لیکن جب دوبارہ گناہ ہوگے کبیرہ ہو جائے گا چونکہ ہمیشہ وہ صغیرہ تو نہیں رہے گا تو صغیرہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا اور کبیرہ استغفار کر لیا جائے تو اللہ معاف کر دے سچے دل سے استغفار کر لے اور طوبہ کے شروط کے مطابق استغفار کر لے اور طوبہ کے شرطیں تین ہوتی ہیں ایک تو جو بنا ہے اس کو چھوڑ دے اور ایک یہ ہے کہ ندامت محسوس ہو کہ آئے میں نے کیا کیا اور ایک یہ ہے کہ ایندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا فیصلہ کھا اس کو کہتی ہے طوبہ پھر جاک فرمائے اِنَّ الْحَسَنَاتِ نِيُدْ عِبْنَ السَّيِّعَاتِ اس پر مفصل رحمت اللہ علیہ نے حدیث نکل کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیٹھے تھے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پانی طلب کیا اس پانی تقریباً ایک مدھ کے برابر تھا وضو کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے حضور کو وضو کر دے دیکھا جو اسی طرح وضو فرمایا پھر فرمایا کہ من تبزہ حضوری حضا حضور نے فرمایا جس نے میرے اس حضور کی طرح وضو کیا اور اس نے نماز زہر پڑی تو اللہ نے اس کے صبحوں کے درمیان میں جو گناہ ہے وہ معاف ہو گئے یعنی ایک نماز دوسری تک کفاہ بنتی گئی جب عشاء پڑی تو مغلب سے عشاء تک کہ اگر کوئی صغیر آئے تو معاف ہو گئے اس کے بعد جو سو گیا پھر جب اٹھا وضو بنتی وصل صبح فجر کی نماز پڑی پھر عشاء اور صبح تک درمیان میں جو کوئی خطا دی معاف ہو گئی وَهُنَّ الْحَسَنَاتِ یعظہ بن الصحیات یہ وہ نیکی کے کام ہیں جسے گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ علم لا ایلا ایلا اللہ